بسم اللہ الرحمن الرحیم در بیان دلائل شقاوت بدنصیبی کے دلائل کے بیان میں بدبختی کے دلائل کے بیان میں وہ چیزیں جو بدبختی کے علامت ہیں اور ایک انسان کو بھرا اور خراب کر دیتی ہے تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں شیخ فرید الدین عطا رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس منظوم کلام کے اندر بیان کیا چار چیز آثارِ بدبختی بود کہہ رہے ہیں چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں جاہلی و کاہلی سختی بود جاہلی اور سستی باعثے دشواری ہوتی ہیں تو چار چیزوں میں سے پہلے اجمالیں انہوں نے بہن کر دیا ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو بدبختی کی بدنصیبی کی علامت ہیں پھر اس کے بعد اس اجمال کی تفصیل بہن کی پہلی چیز ہے جاہلی یعنی جہالت اور دوسری چیز ہے کاہلی یعنی سستی جاہلی و کاہلی سختی بود جہالت اور سستی باعثے دشواری ہوتی ہیں یہ دونوں انسان کو ایک اچھے انسان کو برا انسان ملا رہتی ہیں اتنے انسان کو خراب انسان ملا رہتی ہیں بے کسی و نا کسی مر چار شد بے کسی و نا کسی مر چار شد خاص طور پر یہ چار چیزیں ہیں مر یہ اس کے معنی خاص کیا آتے ہیں اور کبھی یہ کلام میں تحسین بیرا کرنے کے لئے آتے ہیں تو بے کسی یعنی تنہا رہنا تنہا آدمی تنہا ہے کوئی اس کا یارو مددگار نہیں ہے اور نہ کسی کسی چیز کے فکر میں رہنے والا جو آدمی متفکر رہتا ہے ہمیشہ کسی نے کسی فکر میں رہتا ہے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت ہی میں تفکر ہوتا ہے فکر ہوتا ہے ہمیشہ وہ خوئے رہتے ہیں تو اس کو نہ کسی کرتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں پہلی ہے جہالت اور دوسری ہے سوستی اور تیسے چیز ہے بے کسی یعنی بے یارو مددگار ہونا اور چوتھی چیز ہے نہ کسی یعنی فکر میں سوچ میں پڑا رہنے والا انسان تو یہ چار صفات ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو خراب کر دیتی ہیں برباد کر دیتی ہیں انسان کو بد وقت اور بدنصیب بنا دیتی ہیں بے کسی و نہ کسی مرچار شد بے کسی و نہ کسی خاص طور پر یہ چار چیزیں بخت 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 بدرائی ہمہ آثار شد سب بدنصیبی کی علامت ہیں یہ چار چیزیں خاص طور پر بخت بدرائی ہمہ آثار شد سب بدنصیبی کی علامتیں ہیں آکے دربند عبادت میشبد عبادت ربانی کا جو شخص اسیر ہو بند کی منقیت کہاتے ہیں آکے وہ شخص کے دربند عبادت میشبد جو خدا کی عبادت کے قید میں ہو یعنی خدا کی عبادت کا قیدی ہو بے شک اظہر سعادت میں شود بلا شبہ سعادت مندوں میں سعادت مندوں میں سے ہوتا ہے اب ایک سوال کا جواب ہے آٹومیڈک سوال ہوتا ہے کہ جب یہ چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں تو پھر نیک بختی کی علامت کیا ہے یعنی ہم جس انسان کے اندر یہ چار سپاتے سستی کاہلی ناکسی بے کسی پائی جائے اس کو ہم بدبخت انسان کہہ رہے ہیں وہ کون سی صفات ہے کہ انسان کے اندر پائی جائے تو ہم اسے کہیں کہ انسان نیک بخت ہے تو فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ کی عبادت کا فکر ہو اللہ رب العزت کی عبادت کیا قیدی ہو تو وہ انسان نیک بخت ہے برحوائے خود قدم ہر کون ہاد جس نے اپنے خواہشات کی پیروی اختیار کی برحوائے خود جس نے اپنی خواہش نفسانی کی قدم ہر کون ہاد پیروی کی کیار کی کہ توانت کرد با نفسک جہاد کب تک اپنے نفس امارہ سے جہاد کر سکتا ہے اور لڑ سکتا ہے تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نفس کی تین قسم ہیں ایک نفس امارہ نفس الوامہ نفس مطمئنہ تو عام انسان جو ہوتے ہیں ان کا جو نفس ہوتا ہے ان کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ نفس امارہ ہوتی ہے یعنی برائی پر آمادہ کرنے والی ہوتی ہے حضرت یسو علیہ السلام کے منقولہ قرآن قریب میں منقول ہے وَمَا عُبَرْدِيُوا نَفْسِ کہ میں اپنے نفس سے بے پروانی ہوں کہ مطمئنی ہوں اِنَّا نَفْسَ لَعَمَّارَةٌ مِّسُو نفس کی خطرت تو یہ ہے کہ برائی کا حکم کرتی ہے تو اگر انسان اپنے نفس کی خواہش جیسا اس کا دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا پڑھنا نہیں پڑھنا حضرت لگنے کا دل نہیں چاہ رہا حضرت لگنے کا دل نہیں چاہ رہا حضرت لگنے کا دل نہیں چاہ رہا تو اپنے خواہشات کی ورائی پیروی کرنا لگتا ہے تو پھر اس کے خلاف وہ نہیں کر سکتا ہے کہ تَوَانَتْ قَدْ بَا نَفْسَكْ جِحَاد کب تک اپنے نفس امارہ سے جیحاد کر سکتا ہے یعنی لڑنے سکتا ہے ہر کے سازد در جہاں با خواب و خور جو دنیا میں خانے اور پینے کو اپنا وطیرہ بنا لے در قیامت با شدر زعاتی سے گزر قیامت میں و جہنم میں بسر کرے گا روح بگردہ از مراد و آرزوئی روح بگردہ از مراد و آرزوئی یہ مراد کے معنی اور آرزو کے معنی تقریباً قریب قریب کے ہیں یعنی تمنہ انسان کے لئے کندہ جو خواہش تمنہ کہہ روح بگردہ از مراد و آرزوئی یہ یہ مجہول ہے آرزوئی نفس آنے خواہش و آرزو اور مراد سے مو مولے پس بترگاہ خودہ می آر روئی می آر روئی پھر بارگاہ ربانی کی طرف متوجی ہو جائے آر لانا آر روئی کی من چہرہ پس بترگاہ خودہ می آر روئی پھر بارگاہ ربانی کی طرف اپنے چہروں کے لئے یعنی متوجی ہو جائے کامرانی سر بناکامی کشد کہہ رہے کامرانی سر بناکامی کشد کہہ رہے فتح و کامیابی کے انجام ناکامی ہوتا ہے یعنی نفس امارہ کی فتح یعنی نفس امارہ کا غالب اگر نفس امارہ غالب ہو جائے غالب آجائے تو انسان ناکام ہوتا ہے مثال کے طور پر انسان کے دل کے اندر کسی گناہ کنگیر خواہش ہوئی اب اگر وہ اپنے اس خواہش کو دوا لیتا ہے تو انسان یہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کو کامیاب کریں لیکن اگر وہ اپنے نفس امارہ کو فتح دے دے غالب کر لے تو وہ ناکام ہو گیا اس لئے کہ اس نے اپنے خواہشات کی پیری بھی کر لی ہے کامرانی سر بناکامی کشد نفس امارہ کی فتح و کامیابی کہ انجام ناکامی ہوتا ہے مرد رہ خط در نکو نامی کشد حق کا طلبگار نیک نامی پر خط کھینچتا ہے یعنی اسے ناموری کی تمنہ نہیں ہوتی ہے وہ مشہور نہیں ہونا چاہتا ہے امرو نحی حق چوداری اے ولید اے لڑکے اللہ کے فرمان کی تعمیل اور رک جانے پر کار بند تو امر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عامر کو بجا لینا اور نہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نواہی سے بچنا یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ نے جن جیوں سے رکا ہے اس سے رک جانا اس سے رک جانے پر کار بند رہا یہ فیلے نہیں ہے دنبالہ کے معنی پیچھے کہاتے ہیں کسی چیز کا پیچھا جیسے جانور کے پیچھے اس کا پشت ہوتا ہے تو اس کو دنبالہ کہیں گے پس میرہ دنبالہ نفس پلید ناپاک نفس کے پیچھے مت جا اس سے دور بھاگ تو ہر کے ترکے کامرانی می کند جو آخرت کی کامیابی سے گریز کرتا ہے ور خلافش زندگانی می کند وہ امر حق کے کلاف زندگی بس بسر کرتا ہے امرو نحی حق ذقرآن گوشدار قرآن شریف میں بتائی ہوئے امرو نحی کو محفوظ رکھ جائے شادی نیس دنیا ہوشدار ایک خیال رکھ کے دنیا خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے موسیقی